جیسا کہ ہمارے زمیدہ اور بھائی جانتے ہیں کہ گندم کی فصل میں جڑی پوٹیاں جو ہیں وہ بطالیس فیصد تک نقصان کرتی ہیں اور اس میں سپیشلی گندم کی برپور اور میاری پیداوار کے لیے ان کا بروقت کنٹرول بہت ضروری ہے اسی سلسلے میں ہم نے کہ آج یہ ایک سپریے کے مطلق جو احتیاطی تدابیر ہیں کس طرح صحیح طریقہ سپریے ہے اس کے مطلقہ آپ سے گفتگو کریں گے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بندہ سپریے مین ہے اس کا پروپر ڈریس ہونا بہت ضروری ہے وہ اس کے اوپر ماسک ہو آئی گاؤگلز ہو اس کے ہیلمٹ ہو مشین نوزل پروپر لانگ شوز اس کا کور ڈریس احتیاطی تدابیر سب سے پہلے وہ اڈاپٹ کرے گا اس کے بعد اس کی سپریے مشین سے سٹارٹ سے پہلے کیلیبریشن جو پری بیسک ہے کیلیبریشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ سپریے مشین کو اس کی مقررہ حد تک بھر لیا جاتا ہے سادہ پانی سے اور جو بندہ سپریے مین ہے وہ ایک طریقہ سے جیسے اس نے سپریے کرنا ہے وہ فیلڈ میں چلتا ہے اور آپ اس میں اس سپیڈ سے چلیں گے جس سپیڈ سے آپ نے سپریے کرنی ہے اور اس کو رکبے کو معلوم کر لیتے ہیں کہ جہاں پہ وہ مشین ختم ہو جائے فرض کریں وہ ایک اکڑ کا آٹھوہ حصہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اس میں آٹھ مشینیں لگیں گی اور ایک سو لٹر سے ایک سو بیس لٹر تک پانی لگانا ضروری ہے یہ تو اس کی کیلیبریشن ہے اب زمیدار کے ایک اس کو ضروری ہے کہ وہ ایک اکڑ کی جو ڈوز ہے مقدار ہے فی اکڑ اس کو آٹھ برابر عصوں میں تقسیم کرے گا اور ہر ٹینکی میں ایک عصہ ڈال کے اس رکبے پہ سپریے کرے گا اور اس طرح ایک بہترین سپریے ہو جائے گا دوسرا اس میں جو ہے جو زیادہ ہم ہے کہ سپریے کرتے ہوئے کچھ چیزوں کی احتیاط بہت ضروری ہے ایک تو جو ویڈی سائیڈ سپریے ہے ہمیشہ وہ ٹی کٹ یا فلیٹ فین نوزل سے کرنی ہوگی ویڈی سائیڈ کے سپریے کے لیے ہمیشہ ٹی کٹ اور فلیٹ فین نوزل رکمنٹ کی جاتی ہے اس لیے کہ اس کی ڈروپ لیٹ سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور ویڈی سائیڈ میں عام طور پر سرفیک ٹینٹس ہوتے ہیں جیسے وہ ڈروپ پڑتا ہے پتے کے اوپر اور وہ اپنا پھیلتا ہے اس سے اس کا بہترین کنٹرول ملتا ہے اس لیے ٹی کٹ نوزل استعمال کی جاتی ہے اور اس کی فوار بھی جو ایسے پڑتی ہے مسٹ نہیں بنتی جبکہ ہالو کون نوزل کی مسٹ بنتی ہے ڈروپ لیٹ سائز بریک ہوگا وہ آف ٹارگٹ ہو جاتی ہے اس لیے ہم ریکمنڈ کرتے ہیں کہ ٹی کٹ کریں اور نہ پاڑے چھوڑے اور نہ دور کڑے اگر کئی جگہ پہ ایسی ہے اگر ایک میں ایک اور زیادہ ہم ہے کہ جو کلراتھی اور ریتلی زمینیں ہیں ان میں اگر سپری کرنا ہے اول تو اس میں ہم میک مزرات کے عملہ کے مشورہ کے بغیر نہیں کرنا ہمیں اس میں فوار ریکوائرڈ ہے جب وہ سپری مین چلتا ہے اور واپس آتا ہے اس میں دو تین چیزوں کا خیال اس کو رکھنا چیز ایک تو تیز ہوا میں سپری نہیں کرنا دن میں سپری نہیں کرنا بارش میں سپری نہیں کرنا اس میں زیادہ اہم جو ہے وہ ہے کہ جب ہوا بلکل بند ہو اس وقت سپری کیا جائے اور دوب میں سپری کیا جائے ویڈی سائٹ سپری میں ہم ریکمنڈ کرتے ہیں کہ بارہ سے ایک وجہ کے قریب جو ہے سپری کیا جائے جب بلکل دوب نکلی ہو اچھی اور اس وقت سپری کریں اس کے علاوہ نوزل کی جو ہائٹ ہے لانس کی وہ اپنے گھٹنے تک رکھے گا اور اس کو لانس کو ہلانا نہیں ہے جو دائیں بائیں اس طرح بعض وقت زمیدار ہلاتے ہیں سپری میں ہلاتا ہے اس سے پاڑے بچتے ہیں اور ویڈیز کا کنٹرول پروپر نہیں ملتا آپ کو اگر سپری پروپر کرنا ہے اس کو گھٹنے کی ہائٹ پر رکھنا ہوگا اور سیدھے چلنا ہے اور جب واپس آنا ہے تو اس فوار کو اوور لیپ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ دور نہ پڑے اس کو سنگل سپری میں بلکل اس کو اوور لیپنگ نہیں ہونی چاہیے اگر ایک سے پانچ لائنے کرتے ہیں جب ادھر سے واپس آنا ہے تو اس پانچویں کے اوپر اس کی بلکل ہلکی سے اوور لیپنگ ہونی چاہیے ورنہ دور پڑتی ہے اس کے علاوہ جب جڑی بوٹی مارس دوائی سپری ہو جائے اس میں ہم زیادہ طور پر یہ ہے کہ جو پہلے پانی کے بعد چوڑے پتے والی نکلتی ہیں اور دوسرے پانی کے بعد جو بھی دنبی سٹی ہے وہ زیادہ نکلتی بہترین ٹائم جو ہے وہ سپری کا 35 سے 45 دن کے درمیان ہے لیکن اگر سپری پہلے پانی جگر 20-25 دن بعد لگا دی ہے تو اگر چوڑے پتے والی سپری اس وقت ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے اور نکیلے پتے والی وہ بعد میں بھی کی جا سکتی ہے اس طرح آپ ایک اچھے طریقے سے کنٹرول حاصل کر لیں گے جڑی بوٹیوں کے سپری کے بعد جب ویڈی سٹ سپری ہو جائے ان جڑی بوٹیوں کو آپ چارے کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے گوڈی نہیں کرنی چاہیے یہ چند احتیاطیں ہیں جن کے عمل کر کے ہم انشاءاللہ بہترین پیر ویڈی سٹ کے کنٹرول حاصل